ہم علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی نیوز ڈاٹ ٹی وی آج میں آپ کے پاس خبر لے کے آیا ہوں پاکستان کے سابق کرکٹر عبدالرزاق کے بیان کا جو انہوں نے ایک بڑا تحل کا خیز بیان جاری کیا ہے عبدالرزاق جو کہ اکتالیس سالہ کرکٹر ہیں پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرنی کھیلی ونڈی بھی کھیلے اور ٹی ٹونٹی میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی عبدالرزاق کہتے ہیں کہ جی میں جب انیس سو نینانوے اور دو ہزار میں کرکٹر کھلتا تھا تو مجھے ہندوستان کے بکیوں نے ہندوستان کے جو جواری تھے ہندوستان کے جو میچ فکسر تھے انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ ہمارے لیے کام کریں ہم آپ کو پچاس کروڑ پہ دیں گے تو عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ پچاس کروڑ تو کیا آپ مجھے ایک عرب روپیہ بھی دیں گے تو میں ایسا کام نہیں کروں گا جو کہ غلط ہوگا تو یہ بات سامنے آئی آج عبدالرزاق نے اپنے ایک انٹریو میں کہا کہ میں کسی بھی طور پر پاکستان کی یا کسی بھی طور پر ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے پاکستان کی جگہ سائی ہوتی یا پاکستان کی بدنامی ہوتی پاکستان کا نام خراب ہوتا میں نے دو ہزار میں انیس سو نینان میں اور دو ہزار میں پچاس کروڑ پے کی آفر کو ٹکرایا تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں کچھ ایسے کرکٹرز بھی ہیں بدبخت کرکٹرز بھی ہیں جن میں محمد عاصف ہے سلمان بٹھ ہے اس کے علاوہ محمد عاصف اور محمد عامد جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے جوہ کھیلا اور پاکستان کا بدنامی برنام کیا اور اپنے کیڈر بھی تباہ کیے عبدالزا کہتی ہے کہ مجھے جب آفر ہوئی تو میں نے ان کو صاف انکار کر دیا کہ میں اسی طور پر بھی آپ کے لئے کام نہیں کروں گا اور مجھے آپ چاہے ایک عرب روپے کی بھی آفر کریں ایک عرب روپے بھی دینے تو میں پاکستان کا سودا نہیں کروں گا ساتھوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں جوان تھا یا میں کرکٹ کھلتا تھا تو سٹیج ادھاکارہ جو کہ ادھاکارہ نرگیز کی مہن ہیں دیدار ان کی محبت میں بھی میں گرفتار رہا اور ان سے میں سچی محبت کرتا رہا میں ان سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر چونکہ ادھاکارہ دیدار نے کسی بھی طور پر سٹیج پر ادھاکاری یا سٹیج دراموں میں اپنی ایکٹنگ یا سٹیج دراما کرنے سے انکار کر دیا کہ میں وہ نہیں چھوڑوں گی میں اپنا کاروبار یا اپنی ایکٹنگ یا سٹیج درامے جو ہے وہ جاری رکھوں گی اس بات پر عبدالعزار نے کہا کہ ہمارا بھنیک اپ ہو گیا اور میں اس سے شادی نہ کر سکا اس سے پہلے عبدالعزار نے ایک بڑا متنازعہ بیان دیا تھا جو کہ پاکستان کی خواتین کی ایک اہم رکن ہے خاتون کرکٹر جس کا نام ہے نیدہ دار کے بارے میں بھی عبدالعزار کی ایک بڑا متنازعہ بیان دیکھتے ہیں آج کل عبدالعزار کے جو ہیں وہ خبروں میں بہت ان رہتے ہیں ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہا کہ جو دو ہزار ساتھ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا مجھے اس میں پلیننگ کے تحت نکالا گیا تھا شویب بلک مجبور تھا مجھے خاص پلیننگ کے تحت اس وقت پاکستان کی ٹیم سے نکالا گیا وجہ یہ بتائیے کہ اس وقت کے جو چیئرمین تھے پی سی بی کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین تھے نصیم اشرف صاحب وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے اسی بنیاد پر مجھے انہوں نے کرکٹ میں دو ہزار ساتھ میں پاکستان کی ٹیم کی نمائندگی کرنے کا موقع نہ دیا اور اسی پسند ناپسند کی بنیاد پر مجھے ٹیم سے نکال دیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک جتنے بھی کپتان گزرے ہیں تو میرا استعمال جو ہے وہ صحیح معنیوں میں اگر کسی نے کیا ہے تو وہ مہین خان ہیں اور یا خیلوسی مکرم ہیں دوستو یہ تھی آج کی خبر